بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو راشد بھائی فوڈ بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج یوکے کا بہت ہی پیارا موسم ہے آج تیمپریچر ہے ٹویٹی فور اور سارے بار نکلے ہوں گے راشد بھائی بھی بار نکلائے اور راشد بھائی نے آپ لوگوں کے لئے لائے ہیں جی ڈونٹ کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اور مزے مزے کی ریسپی آیا آپ جو دکانوں پر بیکریوں پر میرے دوست بناتے ہیں راشد بھائی آپ کو بہت ہی مزیدار ریسپی دینے جا رہے ہیں اور بہت ہی آسان سی آپ بنائیں گے ایشیا میں خاص کر بنائیں گے تو آپ کو یوکے کے مزے آئیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے یہاں دودھ لیا ہے اور یہ وام ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے اور تھنڈا نہیں ہے وام ہونا چاہیے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ییسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور ٹو این ہاف ٹیبل سپون شگر اور اس میں جائے گی سولٹ ہاف ٹی سپون اس کو کریں گے ہم اچھی طرح سے مکس اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان سی راشد بھائی اتنی آسان ریسپی آپ لوگوں کے لئے کر دی ہے کہ آپ لوگ کھائیں گے تو مزے مزے کریں گے اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں تو یہ ایک بول لیتے ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے ملٹیڈ بٹر تقریباً نائنٹی گرام ہے ملٹ کر لیا ہے اس کو اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اس میں جائے گا دو انڈے جائیں گے روم ٹمپریچر ہونے چاہیے ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سنائیں کیسا جا رہے ہیں راشد بھائی کی ریسپیز دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور دکھائیں فرنڈز کو فیملیز کو بتائیں اپنے واتس اپ چینل میں شیئر کیا کریں تھوڑے راشد بھائی کو بھی سپورٹ مل جائے اور اب میری ویڈیو جو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ سکے کہ راشد بھائی کی ریسپی پوری سمجھ سکے تو اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے جی تو اس میں ڈالیں گے ملک اور اس کو بھی کر دیں گے مکس یہ کرتے ہیں سائیڈ پر یہاں میں نے آٹا لیا ہے 550 گرام ٹھیک ہے پلین فلاور ہے اور اس میں ایڈ کریں گے جو یہ ہم نے مکسچر بنایا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دیکھتے جائیں راشد بھائی کیسے آٹا ڈو بناتے ہیں گوند دوتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پٹواری میں آٹا گوند نہیں گی نہیں آنا یہ جنانیاں کم ہونا لیکن ظاہر ہے راشد بھائی بھی یہ ہی کام ہے آٹا گوند روٹیاں پکانا آنڈیاں بنانا چنگی طرح مکس کرسا تقریباً اس کی آسان دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ یہ صحیح فلافی ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے اس کا آٹا جو ہوتا ہے ڈو ہوتی ہے ڈونٹ کی بلکہ نرم ہوتی ہے کیونکہ نرم بنائیں گے تو مزے مزے کے ڈونٹ بنائیں گے اگر آپ سخت بنائیں گے تو آپ کے ڈونٹ زیادہ ہے رائس نہیں ہوں گے بھولیں گے نہیں تو پھر کہیں گے راشد بھائی ڈونٹ ہو گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈونٹ بن گے تو اس کو میں بنا لیتا ہوں گوند لیتا ہوں اچھی طرح سے پھر آپ لوگوں کو دیکھیں ڈو میری ریڈی ہو گی ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تقریباً میں نے پانچ منٹ اسی بول میں رکھا ہے کہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں پہلے اس کے ڈونٹ بنائیں گے اور پھر جو ہے اس کو رکھیں گے رائز ہونے کے لیے تو یہاں میں تھوڑا سا پلین فلاور ڈال لیتے ہیں کہ چپ کے نا نیچے تو یہ جو میں طریقہ دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ کمرشل طریقہ ہے جو اور میرے بھائی جو شیئر کرتے ہیں وہ کافی لمبہ پوسیجر بھی ہوتا ہے اور اس میں آپ کے ڈونٹ جو ہے اچھی نہیں بہتے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے راشد بھائی کا طریقہ ریسپی انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی پسند کریں گے اس سے آپ کے ڈونٹ جو ہے نا مزے کے بنیں گے جیسے آپ بار بیکری سے یا شاپ سے لے کر کھاتے ہیں تو وہ آپ کو گھر میں بنا کر مزے کے کھائیں گے اور جو ایشیا میں میرے بھائی ہیں میں نے تو وہ بھی یوکے کے اسٹوائل کے ڈونٹ بنائیں اور کھائیں اب راشد بھائی نے بہت ہی آسان کر دیا تو آپ لوگوں کے لیے دوپ آج کافی تیز ہے اور یوکے میں یہ کم ہی ہوتا ہے کہ دوپ نکلے تو یہ فلیٹ میں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں ویسے اس کی موٹی رکھتے ہیں کیونکہ یہ فریش ڈو ہے تو فریش ڈو پھولے گی تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے فلیٹ کرنا ہے تو آپ جو ہے نا اس کے ہم بنا لیتے ہیں پیسیز ٹھیک ہے جی یہاں میں نے یہ گریس پیپر کاٹ لیے یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیوں میں نے کاٹے یہ بہت ضروری ہے تو یہ کٹر ہے یہ عام بھی مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی گلاس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے اسے کٹ لگائیں گے پھر ہم نے میڈل میں لگانی ہے تو میڈل والا میرے پاس نہیں ہے سانچا نہیں ملے تو میں نے یہ بوتل کا ڈکنا جو ہے نا اس کے ساتھ بنا رہا ہوں ایشین لوگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جگار لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ایک ڈونٹ تیار اس کو ہم نے گریس پیپر پر رکھیں گے جب ڈالیں گے تو آپ لوگوں کو اس کو پکرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم پکڑتے ہیں تو اس کی شیپ بھی خراب ہو جاتی ہے اور یہ اس کا رائز بھی کم ہو جاتی ہے یہ جب بول ہیں یہ بھی سمال کر رکھیں ان کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ سارے میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو دوبارہ آتے ہیں بنا کر ٹیم بھی ویسٹ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنا لیا آدھے پہلے بھی رکھ لیا یہ بھی ان کو آپ نے کور اچھی طرح سے کرنا ہے لائٹ چیز رکھنی ہے ٹھیک ہے وزنی نہیں رکھنی ہے کہ یہ پھر رائز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو کوئی گریس پیپر رکھ دیں یا فوائل رکھ دیں تو اس کو میں رکھ دیتا ہوں تقریباً چالی سے پچاس منٹ ہم اس کو رہنے دیں گے رائز ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ آتے ہیں ہمارے رائز ہو گئے ہیں تو آپ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست رائز ہوئے تو یہ سارے کو کر لیتے ہیں وہ فلیم جو ہے نا لو رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی ہے آپ نے ہائی رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے اور ان کی سیڈیں بھی چینج کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے زیادہ ان کو بالکل لو فلیم پر کو کرنی ہے جو سیڈیں بھی چینج کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت زبردست اچھے رائز ہوئے تو ضرور آپ نے ٹرائی کرنے اور راشد بھائی کو بھی ضرور بتانے آپ لوگوں نے کہ جی ڈولٹ راشد بھائی کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو جی یہ کو کر لیتے ہیں سارے تو ٹیم بھی ویسٹ ہم نے نہیں کر لیا تو دوبارہ آتے ہیں جی یہ ڈالنٹ ہمارے تیار ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بنے اور یہاں پر میں نے سوسیز بھی تیار کر لیے ٹھیک ہے یہ وائٹ چکلیٹ ہے اس کو میں نے ملٹ کر لیا پتیلے میں گرم پانی رکھ کر اس کو اندر ڈالیں یہ برطن کے کانچ کا لے لیں کوئی بھی پتیلہ اس کے ساتھ آپ نے کرم کرنا ہے اسی طرح ڈاک چکلیٹ ہے یہ بھی وائٹ چکلیٹ میں ہے اس میں میں نے پنک فوڈ کلر مکس کیا ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے آپ ڈپ کرنا ہے ڈپ کر کے ساری چیزیں یہ جو ہیں وائٹ چکلیٹ سے پنک چکلیٹ سے میں ساری کر لیتا ہوں تو دوبارہ آتے ہیں ان کی ڈکریشن بھی کر لیتے ہیں کیونکہ میری ڈکریشن اتنی اچھی نہیں ہے تو میری وائف کرے گی ڈکریٹ تو ساری ڈکریٹ کر کے دوبارہ آتے ہیں اور آپ کو فائنل لوک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہت عزت بردست ڈکریٹنگ ہو گئی ہے جو ڈکریٹنگ کی جو کریڈر جاتا ہے وہ میری وائف کو ہے کہ میں تو اتنی اچھی جو ڈکریٹنگ میں میں اتنا مہر نہیں ہوں کوکنگ تو مزے گی کرتا ہوں لیکن ڈکریٹنگ میں جو ہے آپ کو پتا ہے لیڈیز جو ہے وہ ڈکریٹنگ میں پہلے نمبر پر ہیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو میر کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت بساند آئیں ہوں گے اور آپ لوگوں نے ضرور یہ ٹرائی کرنے اور ضرور کامل باکس میں بتانا ہے کہ راشد بھائی کو کہ آپ کو یہ کیسے لگے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک آپ نے اپنا ڈیرو سارا خیال رکھنا ہے تو اللہ نے کے بعد